بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید دیتے ہیں فائزہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جی ہاں آج میں آپ ایک ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے گوبی کیمہ بہت ہی مزیدار سا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مرے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو ریسپی کیسی لگی تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا جی ہاں اس سے پہلے آپ کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا ہوگا اور بلائکن کا بٹن نمبر نہ بلکل نہیں بھولیے گا پریما میں چاہیے ہاف کیجی ہاتھ کا کٹا ہوا آئل ہمیں چاہیے ون کپ وہ بھی ہمیں چاہیے ڈیڑھ کے جی کیس میں کچھ سے زیادہ نکلتا ہے تو اس لیے دیسان دکھ کے پیش ہمیں چاہیے تھری ڈیبلی سپون پیاس ہمیں چاہیے دو ادت کسی بھی مرچے ہمیں چاہیے دھائی کھانے کے چمچ کسی بھی دھنیا بھی ہمیں چاہیے دھائی کھانے کے چمچ حلدی ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون نمک ہز بے ضرورت چماتر ہمیں چاہیوں کے تین ادت درمیانے سائز کے ہری مرچے آٹ سے دس ادت ہر ادھنیا گارنیشنگ کے لیے ادرک گارنیشنگ کے لیے اجوائن ہمیں چاہیے گی کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ گارنیشنگ کے لیے پیش ہوا تو ریسپی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے پیاس فرائے کرنے رہ دیئے اپنی جب میری پیاس لال ہو جائے گی اور کسی براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں اپنا قیمہ ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میری پیاس براؤن ہو گئی اس میں لیسنگ کا پیش ڈالے کے اب میں اس میں قیمہ شامل کر دوں گی پھر اس کے بعد اس میں جب میں نے آپ کو ڈرائنگ ایڈنز دکھائے تھے وہ سب ڈال کے میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی جی ہاں یہ لیسنگ کا پیش میرا بھن چکا ہے اس میں میں نے قیمہ شامل کر دیا ہے اب میں اس میں سارے اپنا ڈرائنگ ایڈنز ڈال دیتی ہوں جب میں نے آپ کو دکھائے تھے دھنیا میرچے حلدی نمک یہ سب ڈال دیا ہے میں نے اس میں پانی ڈال گیا اسے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی قیمہ ہے تو زیادہ دیر ہمیں پکانا نہیں پڑے گا کم سے کم 15 منٹ پکا لیں آپ کیونکہ وہ بھی جب ڈالیں گے تو جب بھی یہ پکے گا اس لیے زیادہ نہیں گلائے گا تو چلے اسے ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے جی ہاں ناظرین تو یہ جہاں دیکھیں میرا کیمہ کل چکا ہے ہمیں اس میں ادھرک، ٹیمارٹر اور ہریمیچے دار کے اس میں گوبی کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ڈنڈیاں والا حصہ میں وہ ابھی ڈالوں گی ابھی جو پر پھول والا حصہ ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں کروں گی کیونکہ وہ جلدی کل جاتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتے ہیں زیادہ دیر پکانے سے اور ڈنڈیاں دیر سے کلتی ہیں تو اس نے پہلے ہم ڈنڈیاں کو ڈال کے کلائیں گے جب ہماری ڈنڈیاں کر جائیں گے پھر ہم گوبی کے کھول ڈال دیں گے تو یہاں میں نے ڈنڈیاں ڈال دی ہیں ہمیں چمچ چلا گے اس میں پانے ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی کمین کر کے آپ لوگ ضرور بتائے کریں کہ آپ لوگ کو ریسپی کیسی لگے یا کچھ پوچھ نہ ہو یا مجھے بتانا ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہاں تو یہاں ہم پانے ڈال کے مزیدار سی ریسپی ہے لیکن تھوڑی بات ہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں گوشت بھی ہوتا ہے گوبی بھی ہوتا ہے تو ہم اس لئے اس میں اجوائن اور درگ استعمال کریں گے اگر میں نے بھی اس میں شامل کر دی ہے اور اوپا سے بھی میں اس پر گارنشن کروں گی وہ اس لئے تاکہ اس کی باتی تھوڑی کام ہو جائے تو یہاں میں نے پانے ڈال دیا ہے چلے اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں چلے تھوڑے دیر ہم اس کو پکنے کے انتظار کرتے ہیں جی ہاں یہاں ہماری گوبی پک چکی ہے جانے کہ جو ہم نے ڈنٹر ڈال دے ڈنڈیاں وہ ہمارے گل چکی ہے اب ہم اس میں پھوش شامل کر دیں گے گوبی کے یہ دیکھیں بڑے بڑے دیال دیں تاکہ مزید کے لطنے کھانے میں آتے ہیں تو مجھے تو خیر پرسنل ہی بہت پسند ہے اگر آپ لوگ گھٹی بھی کھانا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی ڈال دیں اجوائن آپ لوگ لازمیں ڈال لیے گا کیونکہ اس کے بعد ہی ختم ہوتی ہے اور تھوڑا جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں ہم اپنی گوبی کو پکا لیتے ہیں پھر ہم سرف کریں گے یہاں دیکھیں گوبی گل چکی ہے ہمارے مددار سا سالن تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا بھول لیں گے ہلکہ دالے پانے لگ رہا ہے ہمیں تو اسے بھون کے پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پھول اس کے کیسے کھلے کھلے اتنے اچھے لگ رہے ہیں زبردست سے یہ دیکھیں تو چالیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھانا ہمارا بن چکا ہے یہاں دیکھیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اگر آپ نے اس پہ ہر دھنیا ادرگ اور گرمیہ سالہ پیساوہ سپرنکل نہیں کر رہا تو اس کے بغیرہ پیڑش بلکل ادھوری ہے آپ اسے ضرور ڈال کے کھائیے اس سے آپ کو مذہ دوبالہ ہو جائے گا تو آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پر کسی ریسیبی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا